بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر وزیڈرز آپ حضرت سیڈی ڈاٹ کام آپ کا محضبان یاسر امین ابھی ہم یہاں پہ رائیونڈ اجتماع دو ہزار دس دسمبر بہینے کے درمیان میں جو اجتماع شروع ہے اس میں ہمارے ذلاتک اور جو دیگر اجتماع ہیں ان کا یہاں پہ اجتماع شروع ہے بلکہ صبح انشاءاللہ دعا ہے تو اس لسلے میں ہمارے ہاں تارگری ہانٹ صاحب آئے ہوئے ہیں جو کہ پہر دن سے یہاں اجتماع میں شرکت کرنے کے لئے ہم نے گاؤں بے حبود سے آئے ہوئے ہیں تو آئیے ان سے کچھ شمال امات لیتے ہیں اس لائے میں اجتماع کے بارے میں کہ یہ کس طرح سے سرہ چڑ رہا ہے ان کے آراد و مقاصد کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد رسول اللہ الرسول اللہ الرسول اللہ الرسول اللہ الرحیم پیارے ناظرین تیار غیر کے حمد کو اسلام علیکم اس وقت ہمارے برکردار حافظ یاسر امین صاحب کی کاوشوں سے ہم رائے و اجتماع کی جو اجمالی نقشہ پیش کر رہے ہیں یہ اجتماع بین الاقوامی اجتماع ہے اور اس کے اندر دنیا بھر کے ممالک شرکت کرتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے لاکھوں انسان جمع ہوتے ہیں حجی بیت اللہ کے بعد پوری دنیا میں مسلمانوں کا یہ دوسرا بڑا اجتماع ہے قصد تعداد کے بعد اور حجوم کی بھی زیادتی کی وجہ سے چند برسوں سے حضرات رائے ورنڈ نے اس اجتماع کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے کیونکہ حجوم بڑھتا گیا اور جگہ وہی تھی اس وقت اس کا طول و عرض تقریباً ایک میل پہ ہے اس کا طول بھی ایک میل پہ ہے اور اس کا عرض بھی ایک میل پہ ہے جو پندال ہے اور اس کے علاوہ جو اس کے ملحقہ بازارے ہیں جو ملحقہ جائے ضرورتیں ہیں وہ علاوہ ہیں تو دو حصوں میں تقسیم کرنے کے بوجود بھی آج یہ اجتماع بفضل تعالی کھچا کھچ برا ہوا ہے اللہ تعالی کی توفیق سے اس اجتماع میں آنا ہوا اور اللہ رب العزت کی کرم نوازی سے ہم یہاں آئے ہیں ہندوستان نظام الدین سے جو حضرات تشریف لائے ہیں ان کے بھی طویل طویل بیانات انتہائی مفصل اور مدلل طور پر ہوئے اور رائیوینٹ کے حضرات نے بھی انتہائی ایمان آفروز خطاب فرمائے ہیں انسانیت کو اس کے اصل اور حقیقی مقصد پہ جو ہے لانے کے لئے انہوں نے ایک زبردست نقشق ہیں چاہے آج بھٹکتی سسکتی انسانیت اور مفتو مسلمانوں کی جو ہے روز افضو زاوال پر انہوں نے سیرحاصل گفتگو کی جس کا بنیادی مقصد ایمان کی کمزوری اور دعوت اللہ سے دوری ہے اگر ہم ایمان جو ہے گھر بیٹھ کر نہیں سیکھ سکتے آج یہ نمازیں یہ بیانات ہم کیسٹو کے جریعے اپنے گھر بھی پڑھ سکتے تھے سن سکتے تھے لیکن اس کے لئے یہ جو مشکتیں ہیں سفر اختیار کرنا پڑتا ہے تو یہ ریاضت پھر عبادت میں بدل جاتی ہے آج ہم پہلے میں آیا کرتا تھا تو اپنے کار میں آیا کرتا تھا میرا ڈرائیور ہوتا تھا خدمت کرتا تھا اس کا مزہ اور دھتا آج عام بس میں آیا ہوں تو جو انوارات ملے ہیں عام آدمی میں بیٹھے ہیں جو نور ملا ہے تو اس طرح یہ جو زمین پر لیٹنا اور یہ اس کے اندر جو لذت ہے جو نور ہے برکتیں ہیں رحمتیں ہیں یہ وہی محسوس کرتا سکتا ہے جیسے کہ کوئی انسان شہد کھا رہا ہو تو اس کا لذت وہی اس کے زبان وہی محسوس جو اس کا کھا رہا ہوتا ہے تو آج الحمدللہ اس سے جو محروم ہے او بیچاروں کو بھی ہم سب نے یہ پہنچانا ہے کہ یہ واحد راستہ ہے جس کے اندر انسانیت کی فلاہ ہے جس کے انسانیت کی سکون ہے اور جس کے اندر دونوں جوانوں کی انفرادی اور اعتماعی کامیابیہ ہے اس وقت دنیا کے تمام ممالک میں میں جب بھی گیا ہوں انگلینڈ بھی گیا ہوں اور مشرق وسطہ کے ممالک میں بھی تو ہر جگہ مراکز اس کے بڑے بڑے قائم ہیں آج اس نکل و حرکت کی وجہ سے دنیا کا شاہد کوئی ایسا ملک ہو جہاں پہ یہ کام لاؤ رہا ہو سعودی عرب میں اس کے مراکز نہیں ہیں لیکن وہاں بھی حکمت کے ساتھ چلتا پھرتا کام ہو رہا ہے ڈیوز بری کے اندر میں گیا ہوں ڈیوز بری کے اندر بھی گیا ہوں وہاں کا جو برٹ فورٹ سے ہم جاتے تھے تو وہاں پہ جو ہے وہ جو مرکز ہے وہ روز بروز اس کو غصت دے رہے ہیں کہ اجوم بڑھتا جا رہا ہے بلیک برن جو مانچسٹر کے قریب ہے وہاں بھی گیا ہوں شب جمعہ کے لیے تو وہاں بھی الحمدللہ ایک یہی حال ہے پھر اسی طرح برمنگم کے اندر لندن کے اندر پھر اس طرح دیگر ممالک کے اندر امریکہ کے اندر اور جتنے ممہ ہنگ کانگ میں تو جہاں جہاں بھی دبائی کے اندر بھی لیکن جہاں جہاں بھی ہیں ہمارے دیارے غیر کے ہم وطن تو وہ لوگ وہاں سے استفادہ کریں اور زندگی کی لذتوں سے زندگی کی حقیقی لذتوں سے وہ جو ہے بہرہ وار ہو سکتے ہیں یہ کام اس طرح ایمان اور دعوت للہ یہ ایک ایسی چیز ہے جیسے ایک درخت ہے درخت بڑھ رہا ہے بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا لیکن سال بعد دیکھیں تو اس کی کئی شاخیں ہوتی ہیں لیکن جو باطل ہے اس کی مثال ایک سوڑا وارٹل بوٹل کیسی ہے اس میں نمک ڈالو وہ ایک میٹ میں اٹھتا ہے لیکن اتنی ہی جلدی وہ بیٹھ بھی جاتا ہے اس طرح باطل جلدی اٹھتا ہے اور جلدی بیٹھ جاتا ہے اور حق جو ہے اس کے بڑھتے نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن یہ بڑھتا رہتا ہے ایک وقت وہ تھا کہ ہم رائیوینڈ آتے تھے یہاں پسکت تھی اس کا ایک برامدہ تھا وہ بھرا ہوا تھا پھر سر نوے میں ہم آئے تو سامنے ایک اور بیلڈنگ دیکھ دو بیلڈنگیں بن گئی تو ہم سمجھے بڑا حجوم ہو گیا آج الحمدللہ جہاں ہم نظارہ دیکھ رہے ہیں رائیوینڈ مرکز کا وہاں پہ جو سہولیات ہیں جو ضروریات ہیں اور جو تقریباً تس پندرہ ہزار افراد دو وقت کا لنگر چل رہا ہے مفت یہ انسانی نظام نہیں کر سکتا تاریخان صاحب آپ کتنے عرصے بعد جہاں رائیوینڈ آئے ہیں اس طفح میں دو ازار نو میں ہم آئے تھے جن تو کسور ہماری تشکیل ہوئی تھی نہیں اعتماع کے حوالے سے آپ اعتماع کے حوالے سے میں آتا تھا لیکن میں کارنر پہ اپنی گاڑی میں حلیدہ تو میرا ڈریور خدمت کرتا تھا ہمیں کونے میں ہوتے تھے اس کے لطف نہیں تھا آج ہم پندر کے اندر ہیں بغیر کسی پرسلل سرمنٹ کے تو آج جتنا حجوم ہے اس کے اندر عام آدمیوں میں ہم لیٹے ہیں تو اس کے انوارات اس کے اور ہیں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ علاقے چھچ کی جو ینگ جنریشن ہیں ان کے کافی تعداد جو ہے جہاں پہ موجود ہیں اور ایسے ایسے گاؤں مثلاً کورٹ کے گاؤں ہو گیا باسیا گاؤں ہو گیا جو کہ اس طرف رخ کرنے سے کاثر تھے تو آج کل وہ آئے ہو تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے